اسلام علیکم میں ڈاکٹر سارہ صفدر کے فورم سے آپ سے مخاطب ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ویریکو سیل کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ویریکو سیل کیا چیز ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور یہ جو ہے وہ مردانہ صحت کو کیسے افیکٹ کرتی ہے اور یہ کیسے مردانہ بانچپن کی ایک وجہ ہو سکتی ہے ویریکو سیل کے اندر مردانہ خسیے جس کو ہم سیکراتم کہتے ہیں اس میں جو وینز ہیں وہ انگورج ہو جاتی ہیں اور شریانوں کا سائز بڑھ جاتا ہے ان میں خون اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھول جاتی ہیں ویریکو سیل ایک کامن سا پرابلم ہے جو اکثر میلز کو اس کا سامنا ہوتا ہے اور اس کے اندر اکثر جو ہے وہ میلز کو ڈل پین یعنی ہلکا ہلکا سیکراتم یا خسیے میں جو ہے وہ پین کی کمپلینٹ ہوتی ہے اور بعض دفعہ ان کو جو ہے وہ سیکراتم میں میلز کو ہیوینس یعنی بھاریپن کی شکایت ہوتی ہے اور بہت سارے میلز ایسے بھی ہیں کہ جنہ ویریکو سیل ہوتا ہے لیکن وہ اسیمٹومیٹک ہوتا ہے جس کی کوئی بھی خاص علامت جو ہے وہ میلز کو محسوس نہیں ہوتی اور اکثر کپلز ایسے ہیں جو کہ انفرٹالیٹی یعنی بانچپن کے ساتھ ریپورٹ ہوتے ہیں اور جب میلز کی ہسٹری لی جاتی ہے تو کچھ میلز ہسٹری دیتے ہیں کہ ہمیں سیکراتم میں ہاوینس ہے یا مائلڈ مائلڈ سا پین رہتا ہے اور کچھ میلز ایسے ہوتے ہیں جن کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے تو جو ویریکو سیل ہے اس کے اندر جو ہے وہ میلز کے اندر جو وینز ہوتی ہیں ان کا ایک گچھا سا بن جاتا ہے اس کے اندر جو بلڈ فلو ہے وہ جاتا خون جو ہے وہ جاتا تو ہے سیکراتم کی طرف لیکن وہ جو ہے وہ واپس جو ہے ہارٹ کی طرف جیسے پورے جسم سے بلڈ فلو ہوتا ہے تو وہ واپس نہیں آسکتا بلکہ وہ وہیں انگورج ہو جاتا ہے تو ہمارا جو ہارٹ ہے وہ پورے جسم کو جو ہے وہ بلڈ پامپ کر رہا ہے یہ آکسیجینیٹڈ یعنی صاف خون ہوتا ہے یہ جسم کے ہر حصے کی طرف جاتا ہے اور پھر تمام جسم سے جو گندہ خون ہے جس کو ہم ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ کہتے ہیں وہ واپس ہارٹ کی طرف آتا ہے اور وہ صاف ہوتا ہے اور پھر سے آکسیجن کیری کر کے جسم کے ہر حصے کی طرف جاتا ہے اسی طرح سے میل کے سیکراتم میں بھی اور جو میل کے اس کے علاوہ ٹیسٹیز ہیں سیکراتم ہے پینس ہے یا میل کے بقایا جو ہیں وہ ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں ان کی طرف بھی بلڈ فلو جاتا ہے اور لیکن یہ جب واپس آنا چاہیے ڈی آکسیجینیٹڈ بلڈ کو تو یہ واپس نہیں آتا بلکہ وہیں انگورج ہو کر اکٹھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں نالیوں کا ایک گچھا بن جاتا ہے جو ہے وہ نالیاں جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں ٹیسٹیز کی اور یہ جو ہے اسی کو ہم بیری کو سیل کہتے ہیں ظاہری بات ہے کہ اگر ایک باڈی پارٹ کی طرف خون کا فلو ٹھیک نہیں ہے اور جو بلڈ وہاں اکٹھا ہے اکمولیٹ ہے وہ ڈی آکسیجینیٹڈ ہے تو اس کی وجہ سے سپرم کی ہیلتھ بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اور جب ہم اس طرح سے انفرٹائل پیشنٹ کو سیمن انالیسز کرواتے ہیں تو ان کے سیمن میں جو ہے وہ سپرم کی کنسنٹریشن کم ہوتی ہے ٹونٹی سے اور اسی طریقے کے ساتھ جو پروگریسیولی موٹائل سپرم ہوتے ہیں وہ بھی لیس تین فیفٹی ہوتے ہیں اور سیم جو سپرم کی مورفالوجی ہے اس کا ہیڈ ہے اس کی ٹیل ہے اس کی باڈی ہے وہ سٹرکچر بھی افیکٹیو ہوتا ہے تو سیمن انالیسز میں ایسے میلز کی جو کہ ویریکو سیل کے پیشنٹ ہوتے ہیں سیمن کی ریپورٹ ٹھیک نہیں آتی تو پھرم اس کی تشریف کے لیے میلز کو ایک ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں جس کو ہم ڈاپلر سیکروٹل الٹرساون کہتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹیز کے اندر جو وینز ہیں وہ انگور جاتی ہیں وہ پھولی ہوئی ہوتی ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے جس کے اوپر میلز کی ایزا ویریکو سیل تشریف ہوتی ہے اب مردانہ بانچپن کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ایڈکشن بھی آ جاتی ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ بیماریاں ہیں جیسے کہ ٹیوبر کلاوسز ہے مامس ہے یا کچھ میڈیکل ڈیزیز ہے جیسے کہ آن کنچول ہائپوٹینشن ہے یا آن کنچول ڈائیبیٹیز ہے اسی کے اندر ایک وجہ ویریکو سیل بھی ہے تو ویریکو سیل جب آپ کا ڈاپلر سیکروٹل الٹرساون پر تشریف ہوتی ہے تو یہ تین قسم کی ہو سکتی ہے ایک جو ہے وہ مائلڈ ہوتی ہے ایک موڈریٹ ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ سویر ہوتی ہے اسی طریقے کے ساتھ جو ویریکو سیل ہے وہ ایک برث بھی ہو سکتی ہے کہ پیدائشی طور پر میلز کو ایک بچے کو ویریکو سیل کا پرابلم ہو اور بعض افعائیے ایکوائٹ بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر کوئی ایبڈومینل ٹیومر یا ایبڈومینل ماس اتنا بڑا ہو سکتا ہے رہا ہے میل ریپروڈکٹیو آرگنز کو جس کی وجہ سے جو بلڈ فلو جو ہے وہ کم ہے میل آرگنز کی طرف اور جو ہے وہ بلڈ وہاں اکیومیلیٹ اور اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو وینز ہیں وہ انگورج ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ویریکو سیل جب آپ کو ایک دفعہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے اس کے اندر اگر مائلڈ ویریکو سیل ہے تو اس کو جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ بہتر کیا جاتا ہے یہاں میں آپ کو عدویات کا نام نہیں بتاؤں گی کیونکہ unluckily ہمارے کنٹری میں سیلف میڈیکیشن کا بہت زیادہ رواج ہے تو اگر آپ کو مائلڈ ویریکو سیل تشخیص ہوتا ہے تو ڈاکٹر آپ کو میڈیکیشن پریسکرائب کریں گے جو کہ بہت زیادہ افیکٹیو ہیں اس کے استعمال سے آپ کے سیمن کی ریپورٹ بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کا یہ problem solve ہو جائے گا اور اگر آپ کو مائلڈ یا سیویر ویریکو سیل ہے تو پھر یہاں میں سرجری کا نام ضرور لوں گی کہ کچھ سرجیکل پروسیجرز ایسے ہیں جن کا بہت ہی اچھا اور افیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے ویریکو سیل میں جس میں سب سے پہلے میں ویریکو سیل ایکٹیمی کی بات کروں گی اس کے اندر جو ہے وہ ویریکو سیل میں جو وینز ہیں ان کو کٹ کیا جاتا ہے اور ان کے انڈز کو پھر لائگیٹ کر دیا جاتا ہے یہ ایک اوپیڈی بیسٹ آؤٹڈور پروسیجر ہے اور یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو پروسیجر ہے بہت سارے میلز جو مجھے سن رہے ہیں اگر ان کو ڈاکٹر نے یہ پروسیجر بولا ہوتا ہے تو وہ اس سے بہت زیادہ خوفزادہ ہو جاتے ہیں کہ ایک تو ہم انفرٹائل ہیں بانچپن کا شکار ہیں اور دوسرا پھر ہم ایک پروسیجر سرجیکل کرائیں گے تو اس سے مزید ہمارے سیمن کی ریپورٹ بری نہ ہو جائے تو یہاں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وریکو سیلیکٹمی ایک کامیاب پروسیجر ہے اور اس کا جو ہے وہ بہت پوزیٹیو ریزلٹ ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میلز کا جو سیمن کی ریپورٹ ہے وہ ڈرامٹیکل ہی امپروو ہو جاتی ہے اور ایسے میلز جو ہیں وہ پھر فادر بن جاتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور سرجیکل پروسیجر کی بات کروں گی جس کو ایمبولائزیشن کہتے ہیں یہ پروسیجر کمپارٹیو لی ڈینجرس ہے اور اس کے جو ہے وہ پوزیٹیو ریزلٹ بھی بہت کام ہیں تو میں آپ کو یہاں وریکو سیلیکٹمی کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ پوزیٹیو لی بتاؤں گی کہ یہ زیادہ جو ہے اس کے پوزیٹیو ریزلٹ ہیں اور یہ ایک زیادہ کامیاب پروسیجر ہے اگر آپ اس کے مطالق مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آن لائن کنسلٹیشن کے لیے میرا نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے Thank you so much